اگلے دن صبح کو جیف اور اس کے ممی ڈیڈی لویس سے ملنے کے لئے پولیس اسٹیشن آ گئے پولیس آفیسر نے انہیں بتایا دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ بابی اور اس کے دوست اچھے لڑکے نہیں ہیں مگر لڑائی انہوں نے شروع کی اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہاں پر لوگوں نے آپ کی بیٹوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور بابی زخمی بھی ہو گیا انہی وجہ سے جج نے لویس کو چھ مہینے کی سزا دے دی ہے سوری میں کچھ نہیں کر سکتی آپ لوگ چاہیں تو لویس سے بھی مل سکتے ہیں آپ کو ملقات کے لئے پندرہ منٹ دیے جا رہے ہیں لویس بہت خوش ہو رہا تھا ممی ڈیڈی اور جیف کو دیکھ کر کے مگر وہ تینوں بہت اداس تھے لویس نے کہا کیسے ہو جیف کیسے ہیں ممی ڈیڈی آپ آپ لوگ میرے بارے میں بلکل پریشان نہ ہو میں بلکل آرام سے ہوں صرف چھ مہینے کی تو بات ہے چھ مہینے اتنے جلدی گزریں گے کہ پتا بھی نہیں چلے گا ممی نے کہا لویس بیٹا مجھے سمجھ نہیں آرہا تم نے جھوٹ بول کر کے جیف کو بچا لیا اور خود جیل میں آگئے لویس نے کہا ماما میں کیسے اپنے بھائی کو پولیس ریسٹیشن بھیج دیتا جبکہ میں جانتا ہوں کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ اکیلا کیسے رہ سکتا ہے یہاں اگر میری جگہ جیف کو یہاں بند کر دیتے تو وہ پریشان ہو جاتا اس لئے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا آپ پریشان نہ ہو چھ مینے کی بات ہے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا جیف اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا اچھا نہیں کیا مار ڈالوں گا سب کو میرے بھائی کو بند کیا نہیں چھوڑوں گا لویس نے کہا دیکھیں ماما مجھے لگ رہا ہے جیف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے ماما نے کہا جیف بیٹا پریشان مت ہو میری طرف دیکھو مگر جیف لگ رہا تھا کسی اور دنیا میں چلا گیا وہ بر بر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری وجہ سے میرا بھائی جیل میں چلا گیا ماما نے کہا جیف جیف میری طرف دیکھو بیٹا ادھر دیکھو کچھ نہیں وہ ہم یہاں سے چلتے ہیں مگر جیف کو نجانے کیا ہو گیا تھا وہ پاگنے طرح چکھنے لگا کہنے لگا میری وجہ سے سب ہوا ہے اب میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو مار ڈالوں گا مار ڈالوں گا جیف یہ برداشتی نہیں کر سکا کہ اس کے بھائی کو جیل میں ڈال دیا اس لیے اس کو پاگل پن کے دورے پڑھنے لگے مامی ڈیڈی جیف کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہیں یہ پورا پاگل نہ ہو جائے آپ لوگوں نے اسے ہر بری خبر سے بچانا ہے میں دوائیں لکھ کے دے رہا ہوں اس کو صبح شام دیں اور جیف کو خوش رکھیں اور اس کو کوئی پریشان نہ کریں ڈاکٹر نے جو جیف کو دوائیں دی تھی اس کی وجہ سے وہ سوتا رہتا تھا مامی ڈیڈی اس کو سکول بھی نہیں بھیج رہے تھے ایک دن شام کے ٹائم وہ کمرے میں سو رہا تھا تو مامی ڈیڈی اس کے کمرے میں آئے اور مامی نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو بیٹا آج تمہیں یاد ہے کونسا دن ہے آج جان کی بردے پارٹی ہے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں بہت مزہ آئے گا جیف نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا مجھے بڑی نیند آ رہی ہے مجھے سونے دیں جائیں یہاں سے ممی نے کہا ارے بیٹا وہاں بہت سارے بچے ہائیں میں ہوں گے کیک ہوں گا مزے مزے کی کھانی کی چیزیں تمہیں بہت مزہ آئے گا چلو آج آپ جلدی سے اٹھ کے تیار ہو جاؤ شاباش میرے بیٹیا جیف بستر سے آنکھیں ملتا وہ اٹھا اور بولا ماما کیا آپ مزاق کر رہی ہیں کیا آپ واقعی مجھے پارٹی میں جانے کے لئے کہہ رہی ہیں جبکہ میرا بھائی جیل میں ہے اور میں خود بیمار ہوں اور ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں مجھے نہیں جانا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں جان کو ماما نے غصے میں بولا دیکھو وہ تمہارا صرف بھائی نہیں ہے ہمارا بیٹا بھی ہے ہم بھی غم میں ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سوتے رہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تم باہر جاؤ گے لوگوں سے ملو گے بچوں سے کھلو گے تمہیں تپیت اچھی لگے گی چلو مجھے کچھ نہیں سننا فوراں تیار ہو جاؤ جیف نے کہا اوکے ماما میں آتا ہوں تیار ہو کر کے آپ لوگ باہر ویٹ کریں میرا ممی ڈیڈی گھر کے باہر جیف کا ویٹ کر رہے تھے ممی نے کہا کہاں رہ گیا اتنی دیر ہو گئی کتنی دیر لگائے گا ڈیڈی نے کہا ارے وہ آ گیا مگر جیف تیار نہیں ہوا تھا وہ انہی کپڑوں میں باہر آ گیا اور باہر آ کر کے بولا میرے پاس کوئی کپڑیں نہیں ہیں باہر جانے کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پہنوں میں انہی کپڑوں میں چلتا ہوں ممہ نے کہا ایک تو تیار نہیں ہوئے اوپر سے اتنی دیر لگا دی خیر چلو اب سارا آنٹی کا گھر برابر میں ہی تھا اس لئے تینوں ٹہلتے ہوئے ان کے گھر جانے لگے سارا آنٹی نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی کہنے لگی مجھے تو یقینی نہیں آ رہا کہ آپ لوگ میرے گھر آ گئے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں آپ فکر نہیں کریں دیکھیں گا جلد سب ٹھیک ہو جائے گا جیف بیٹا میں اپنے بیٹے کو بلاتی ہوں جان جان ادھر آؤ جلدی سے میرے پاس آؤ دیکھو یہ بیٹا جیف کو ساتھ لے کے جاؤ اس کے ساتھ کھیلو جیف بیٹا آپ انجوائے کریں گے جائیے یہ آپ کو بور نہیں ہونے دے گا جیف کو لے کر کے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا سارا آنٹی نے کہا آپ لوگ میرے ساتھ آئیے میں آپ لوگ کو اپنے دوستوں سے ملواتی ہوں جیف کو جیف کو اپنی فرنڈ لیلی سے ملایا لیلی کو بتایا کہ جیف ہمارے نیبر میں نیا آیا ہے جان نے جیف کو بولا دیکھو کہ ایک کٹنے میں ابھی تھوڑی دیر ہے جب تک ہم لوگ کوئی گیم کھیلیں گے تم ہمارے ساتھ کھیلوگے جیف نے کہا وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں تھوڑی دیر میں کھیلتا ہوں میں ابھی وہاں پہ جا کر بیٹھ جاتا ہوں جیف یہ بول کر کے دور کڑسیوں پہ جا کر کے بیٹھ گیا سارے بچے مل کر کے کھیل رہے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے جبکہ بڑے لوگ الگ باتیں کر رہے تھے سارا آنٹی اپنی دوستوں سے جیف کی ممی ڈیڈی کو ملوا رہی تھی بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر کے جیف کو بہت مزا آ رہا تھا اس کا موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا وہ بھی چاہ رہا تھا کھیلے مگر وہ شرم آ رہا تھا جیف نے سوچا کہ کیک کٹنے کے بعد وہ ان بچوں کے ساتھ ضرور کھیلے گا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب اس کی جان کو خطرہ ہے بردے کیک بہت مزے کا لگ رہا تھا جیف کی آنکھیں کیک کیوں پر ڈکیویں تھیں اس کا دل جا رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ کیک کھالے مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے بابی اپنے گنڈے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا بابی نے بولا پیچھے تو دیکھو پیچھے تو دیکھو جیف جیف نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو ڈر گیا اس نے بولا بابی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو جیف پھر غصے میں بولا دیکھو بابی ہمارا تمہارا حساب برابر ہو گیا ہے میں نے تم تینوں کی پٹائی لگائی اور پھر تم نے میرے بھائی کو جیل میں پھسوا دیا اب تم تینوں یہاں سے فوراں چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو مجھے دوبارہ غصہ آ جائے بابی نے کہا حساب کیسے برابر ہو گیا بدلہ تو ابھی تمہارے صرف بھائی سے لیا ہے تم تو یہاں آرام سے مزے سے پارٹیاں اڑا رہے ہو اب تم سے بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے جیف نے کہا میں تم لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتا اور یہ میری پارٹی نہیں کسی اور کی پارٹی ہے یہاں سے چلے جاؤں بابی نے کہا ہم اس دفعہ تیاری سے آئے ہیں اور اس دفعہ مار کھانے کی باری ہماری نہیں تمہاری ہے اور پھر ہستے ہوئے اچانک ایک مکہ مار دیا جیف کو جیف کو مکہ اتنا زور کا اور اچانک لگا کہ وہ اچھل کر کے پیچھے گرا جس کی وجہ سے پیچھے رکھا پرگتے کیک زمین پہ گر گیا بابی اور اس کے دوست شراب کے نشے میں تھے اور پاگلوں کی طرح ہس رہے تھے جان نے جب اپنا کیک زمین پہ گراوا دیکھا اور جیف کو مار کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو رونا آنے لگا جان نے بابی اور اس کے دوستوں سے پوچھا کیوں میرے دوست کو مارا اور میرا کیک گرا دیا تم لوگوں نے فوراں سے نکل جاؤ میری پارٹی سے اس سے پہلے کہ میں اپنی ممی ڈیڈی کو بھلا لوں بابی نے بولا اوہو سوری 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 یہ تمہاری بردے پارٹی ہے ہم سمجھے جیف کی بردے پارٹی ہے اچھا بیسا ہے کیک تو گر گیا اب کیک تو نہیں کٹ سکتا اب یہاں پر جیف کٹے گا یا تم میں سے جو بھی مجھ سے لڑنے کے لیے آیا اس کی گردن کاٹ دوں گا ہے کسی میں حمد ہے کسی میں حمد جیف کو بچانے کی تو آجائے میرے سامنے بابی کو موٹا دوست بڑا سا چھوڑا لے کر کے آگے بڑھا تو جان اور اس کے سارے دوست ڈر گئے جان کہنے لگا اوکے اوکے کوئی بات نہیں کیک گر گیا تو ہم دوسرا کیک لے آئیں گے بس جیف کو نہیں ماریے گا اور پھر یہ کہہ کر بھاگیا مجھے جانے تو میری تبیت ٹھیک نہیں ہے مجھے اچانک غصہ آجاتا ہے پھر ایسا نہ ہمیں تم لوگ کو نقصان پہنچا دوں مجھے نہیں لڑنا تم لوگوں سے بابی نے کہا تمہارے غصے کی ایسی کی تیسی بڑا آیا ہمیں نقصان پہنچانے والا ابھی تو میں فوٹبال کی طرح اتنی لاتیں ماریں گے نا کہ کبھی اٹھ بھی نہیں سکو گے اور پھر ان لوگوں نے زور زور سے جیف کو لاتیں ماننا شروع کر دی جیف چیخ رہا تھا ممی بچاؤ ممی بچاؤ مگر ان لوگوں کو رحم نہیں آ رہا تھا بابی اور اس کے گنڈے دوست جیف کو لاتیں مارتے ہی چلے گئے اتنی لاتیں ماریں کہ جیف تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو گیا ممی بچاؤ